اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں اصل میں میں اکیلے نہیں بنا رہی ہوں میرے ہسپنڈ بھی میرے ساتھ بنا رہے ہیں یہ منتھلی پلینر پہ ہے تو یہ والی ویڈیو جو ہیں اس کا وائس اوبر میرے ہسپنڈ کریں گے پلیز آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اسلام علیکم ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اور تمام پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور پہل کا بٹن بھی آپ نے پریس چکینل کیا ہوگا تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز جو ہے پر آپ پر ملتی رہیں کبھی کبھی میں زبردستی مجھے یہ گھیر لیتی ہیں یہ کچھ چیزیں مجھے کر کے دیں تو اپنی ٹائم جو نہ تھوڑا سا نکال کے میں ان کو ہلپ آؤٹ کر دیتا ہوں تو آج بھی یہ منتلی پلاننگ پہ کچھ کر رہی تھیں تو میں نے کہا چلو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بریف بھی کر دیتا ہوں اور ہلپ آؤٹ کر دیتا ہوں کیونکہ کسی بڑے دارے کے جو بجٹ ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہوتی بٹ اسی کو لے کے اگر چھوٹی چیزیں بھی آپ پلان کریں دسکس کریں تو بہت اچھا رہتا ہے اور آپ کے لیے ایک اچھی گایڈ لین مل جاتی ہے منتلی پلاننگ آج کے دور میں کچھ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہو گئی ہے کہ پہلے اسی انکم میں آپ اپنا گھر بہت اچھے سے مینج کر پاتے تھے بٹ آج سے کل ایک تو ہمارا روپیہ جو ہے وہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تو جس انکم میں آپ کوئی سال پہلے چھ مینے پہلے بہت اچھا گھر چلا رہے تھے آج وہ انکم بہت ناکافی پڑ گئی ہے جس کے جیسے گھر کے اخراجات کو مینج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کے اداروں میں بھی بجٹ کٹ لگ رہے اور وہاں بھی بھی مینج کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو ری شیڈیول کیا سارے پلاننگ کو اور جتنے اخراجات تھے ان کو کام کرنے کر کرنے کے ساتھ ساتھ نئے سیرے سے ہم نے جو ان کو ری شیڈیول کیا تو اسی طرح سے گھر کے چیزیں بھی آج میں اس طرح سے ڈسکس کروں گا کہ آپ کے لئے گھر کو مینج کرنا کافی آسان ہو جائے گا سو لیٹس گو وید منتلی پلانر اب آپ کی جو منتلی انکم ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے گھر کے گولز سیٹ کرنے ہیں کہ آپ نے گھر میں کیا کیا چیزیں کرنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں ہیں سب کو پتائے کتنے ایکسپینسز ہیں کتنی انکم آ رہی ہے لیکن اس کو ایک پلاننگ کے ساتھ اگر آپ لے کے چلتے ہیں تو کافی عد تک آپ چیزیں مینج بھی کر پاتے ہیں اور اس میں یقیناً آپ سیونگ بھی کر سکتے ہیں تو مین ایکسپینسز میں تو گھر کی جو آپ کے گولز ہیں میں گھر کو مینٹین کرتا ہے کرنا ہے مینٹین تو ایک اوورال چیز آگی کہ بہت ساری ایکسپینسز ہیں جو آن ایکسپیکٹڈ بھی ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں وہ آپ نے کرنے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی گھر میں رکھی ہوئی ہے تو اس کو مینٹین کرنا اس کے اوورال کے خراجات پیٹرول کے لوگری کینٹس کے مینٹیننس کے رپیر کے وہ بھی آپ کے ایکسپینسز آتے ہیں تو وہ بھی لازمی چیز ہے کیونکہ آپ نے گھر چلانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گاڑی لازمی ہوتی ہے پھر اگلا پوائنٹ ہے بچوں کی ایجوکیشن میں گھر کی انکم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آج کل ایجوکیشن میں چلا جاتا ہے اس لیے کہ اگر آپ بچے کو کوائلٹی ایجوکیشن دیتے ہیں تو ہمارے علمیاں یہ ہے کہ ہم سرکاری اداروں میں شاید وہ چیز آویلیبل نہیں ہیں تو ہمیں پرائیویٹ اداروں کا سارا لینا پڑتا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ بہت کچھ سن بھی چکے ہیں ریڈیلی اخبارات میں نیوز میں بھی آتا ہے کہ جو ایجوکیشن ادارے جس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے اس کے اوپر ہماری جوڈیشری بھی ماشاء اللہ سے کافی سٹیپس لے رہی لیکن اس کے باوجود بھی پرائیویٹ ایجوکیشن بہت مہنگی بھی ہے اور اس کو پھر ساتھ میں چلانا اس کے الائٹ جو اکثر جاتے ہیں وہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے تو اگلی پرائیویٹی جو ہے نیکس آپ کی بچوں کی ایجوکیشن پھر ٹریولنگ آپ کو کرنا پڑتی ہے کافی خاص طور پہ جب آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں آپ کے رشتہ داریاں دوسرے شہروں میں ہوتی ہیں ایر ٹریولنگ ہوتی ہے بہر روڈ ٹریولنگ ہوتی ہے یا کہ آپ ویلیج سیٹ پہ جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے جو نہیں ہے کوئی ایسی شادی یا کوئی ڈیتھ کا کیس ہوتا ہے جانا پڑتا ہے تو یہ بھی آنیکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کے لئے بھی آپ نے بچا کے رکھنا ہوتا ہے ٹریولنگ کے بعد سب موسٹ امپورٹنٹ اور سب سے ضروری جو خرچہ ہے گھر کا وہ آپ کی کیچن کو چلانا آپ کی گھر کی چیزیں کو مینج کرنے کے لئے کیچن بہت ضروری ہے آپ نے کھانا پینا اس میں تو اگلی پرارٹی آپ کے کیچن کے ایکسپینسز ہیں اس کے لئے بھی آپ نے ایک ہنڈسوم اماؤنٹ الگ سے رکھنی ہے پھر ہوم سپلائز میں آپ لے لیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں گھر کی جو الیکٹریسٹری فیٹنگ ہیں سینٹری فیٹنگ ہیں بہت ساری چیزیں اس میں فارس آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اخراجات آتے ہیں ہوم سپلائز کے اوپر بات کرنے اس میں ساتھ اگر آپ ایک بڑے بیجٹ بناتے ہیں یا سال کو پورے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بجٹ بناتے ہیں تو اس حساب سے پر آپ کو بہت سارے اپلائنسز ان کو خریدنے کے بھی پلائننگ کرنا ہوتی تو اس کا انشاءاللہ الگ سے جو یئرلی پلائننگ ہے وہ بھی کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا بہت اس وقت ہم ہوم منتلی پلائننگ کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے اوپر اس سے آگے جو ہے یہ خاص طور پر میسیز نے رکھوایا کہ یہ یوٹیوب کے اوپر جو ایکسپینسز آ رہے ہیں آپ جو ویڈیوز بناتے ہیں جو اس کے اوپر اخراجات اٹھتے ہیں تو یہ ایک میرے صاحب سے کوئی اڈیشنل خرچہ آگیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو اڈیشنل چیزیں اور بھی کچھن یٹینسلز لینا پڑتی ہیں پروپر لی آپ کو بہت ساری جو مسالہ جات اور دوسری تیسی چیزیں ہیں سبجیاں فروٹ لینا دینا سم ٹائم آپ دوسرا تھوڑا یا زیادہ منیج کرتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو زیادہ اس لیے لانا پڑتا ہے کہ یوٹیوب کے بھی ایکسٹر آجات بیچ میں رکھ لیا جائے ہیں اور میسیز نے سب سے آخر میں یوٹیلٹی بیلز رکھیں حالانکہ یہ سب سے پہلی پرارٹی ہے یوٹیلٹی بیلز ہی کہ اگر آپ یوٹیلٹی بیلز بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ گھر کے اندھیرے میں اور پانی کے بغیر انٹرنیٹ کے بغیر ہر چیز کے بغیر آپ بیٹھنا پڑے گا تو یہ سب سے پہلی پرارٹی اس کو مت سمجھے گا کہ یہ آخری پرارٹی یوٹیلٹی بیلز کے لیے سب سے پہلے آرڈی آپ کے بیلز بھی آ چکے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ منسلی بیلز کتنے آ رہے ہیں سردیوں میں کتنے آ رہے ہیں گرمیوں میں کتنے آ رہے ہیں تو اس حساب سے آپ نے جو ایک اماؤنٹ ہے آپ نے اس کے لیے بھی رکھنا ہوتی ہے اب اس پلاننگ میں جو آپ کی منسلی انکم ہے یا آپ کی سیلری آ رہی ہے تو یہ بیگم نے اس طرح سے اس کو پلان کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا لکھا ہوا اور میرے پاس کیا انپوٹ ہے اس حساب سے ایک دو زین دماغ تو یہاں پہ کانٹرڈکٹ کریں گے آپ اس میں تو یہ کانٹرڈکشن ہی آپ کو بہتر پلاننگ کی طرف لے کے جائے گی اور آپ ایک اچھ پلاننگ کر پائیں گے تو اس میں انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ انکم جو آتی ہے اس میں سب سے پہلے سیونگ آپ اپنی نکال لیں اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ کی ہوئی کہ وہ ہوئی ہے کہ منتلی میں نے اتنی سیونگ کرنی ہے تو وہ اس کو آپ مہینے کے انڈ پہ لے کے نہیں جا سکتے کیونکہ انیکسپیکٹڈ ایکسپینسز جب آتے ہیں تو آپ اس میں سے سیونگ پھر کوئیسٹن آتا ہی نہیں وہ سیونگ ہوتی نہیں اور پھر آپ اس کے بعد ایکسپینسز ہیں یہ ایک حد تک انہوں نے یہ ٹھیک ٹائب رکھا ہے کہ انکم آئی اس کے ساتھ اس میں فوری طور پر آپ نے سیونگ الگ کر لی پھر ایکسپینسز پورے مہینے کے کرتے رہے یہ نہیں کریں کہ انکم آنے کے پاس پہلے دھڑا دھڑا اپنے ایکسپینسز شروع کر دیں اور اس کے بعد آپ بولیں گے جی مہینے کے انڈ میں جو سیونگ ہوگی سو ہوگی ورنہ نہیں تو اس طرح سے سیونگ تو یقینا نہیں ہو پاتی یہ ایک اچھی سٹیڈی ہے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی منتلی انکم کے کتنی اس حساب سے آپ جو سیونگ ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو آپ کر کے رکھتے جائیں اور یقینا یہ سیونگ آپ کو جو yearly planning ہوتی ہے سلانہ planning ہوتی ہے اس میں آپ کو بہت benefit کرے گی کہ آپ in the long run کیا کچھ لینا چاہتے ہیں گاڑی بدلنا چاہتے ہیں کوئی گھر کے appliances لینا چاہتے ہیں کوئی اور plot وغیرہ کا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر کی چیزیں نئی لینا ہوتی ہیں تو سلانہ planning میں ایک اچھی handsome amount آپ بچا پاتے ہیں تو اب بھی وہ لے سکتے ہیں اچھا بات ہے ہم اپنے مہینے میں جو آپ کے شروع میں expenses آپ کے ہونا شروع ہوتے ہیں جیسے آپ کے مہینہ شروع کرتے ہیں تو اس میں fixed expenses جو ہیں ان کو پہلے discuss کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے missis نے تو سب سے پہلے بچوں کے ہی اخراجات کو target کیا کہ یہ expenses جو ہیں ان کو شاید زیادہ محسوس ہوتے ہیں اور یقیناً concerns ہونے بہت اچھی بات ہے تو بچوں کے expenses ہیں اس میں وہی fee آگی منت لی ہے اور ان کے daily pocket money ہے الائٹ باقی چیزیں جو ہیں وہ خریدنے کے لیے ایک اچھی amount آپ calculate کر کے الگ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد آگے grocery کا معاملہ آتا ہے تو یہ سب سے بڑے زیادہ جو ہے خواتین کے لیے ایک الگ طرح سے touchy ہوتا ہے اور گھر کا جو mail member ہے manage کرنے والا اس کے لیے الگ سے اس لیے خاص طور پر یہ میرے خیال میں ایک irritating چیز ہے کہ آپ ایک grocery list بنائیں اور اس کے مطابق اپنی چیزیں جا کے لیں اور ایکسٹر چیزیں آپ آج کل چونکہ mega stores کا concept ہے اور زیادہ تر family ہیں ہم بھی mega stores بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ جو چیز آپ کو ضرورت کی نہیں ہے وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے اور بہت attract کر رہی ہوتی وہ آپ خرید لیتے ہیں تو اس کو بقیدہ طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کیا ہے آپ کی grocery list کیا ہے اور اس کے مطابق اگر اس میں سے ایک آج چیز drop نہیں کر سکتے تو ایکسٹر مت لیں ایکسٹر اس وقت لیں جب آپ کے پاس ایک اچھی saving موجود ہے دو مہینے بعد تین مہینے بعد اور آپ نے کوئی چیز لینے تو وہ monthly planning کے اندر جو چیزیں آپ نے رکھی ہوئیں وہ چیز لیں بٹ گروسری کے ساتھ آپ اپنے ایسی چیزیں مت لیں جو آپ کے گھر کے لیے ایک الگ planning کے تحتیم گروسری اس گروسری اس کے مطابق وہی چیزیں خریدیں اور come back کریں وہاں ایکسٹر time لگائیں گے باقی چیزوں پہ جائیں گے تو یقیناً آپ اپنے مہینے کو plan پورے سے نہیں کر پائیں گے وہاں آپ کے expenses جو ہے وہ اوپر چلے جائیں گے تو monthly اس میں گروسری ہے ساتھ میں fruit اور vegetables ہیں میرے خیال میں سب سے اچھا آج کے دور میں اگر آپ میٹ پہ جاتے ہیں chicken یا beef یا mutton پہ جاتے ہیں تو اس سے زیادہ important اور بہت اچھی چیز جو ہے وہ fruit اور سبزیاں سبزیاں میگا سٹور سے اس لیے لیں کہ وہ بڑے فارم سے آتی ہیں ایک اچھی fertilizer کے ساتھ وہ اگائی ہوتی ہیں اور اس میں ایک حد تک جو مہدے کی بیماریاں نہیں لگتی ہیں لیکن اگر آپ local لیتے ہیں کئی ریڈی والے سے آگے پیچھے خریدتے ہیں تو وہ locally کئی اگائی ہوتی ہیں اچھی سبزی لیں جو بڑے فارمز کی بلک میں جو جہاں پڑی ہوئی وہ کئی چھوٹی جگہوں سے نہیں آئی ہوتی بڑے فارمز سے آئی ہوتی اور یقیناً وہ جو ہمارے ویجیٹیبل اگانے کے حصول ہیں اس کے مطابق بنائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو process کیا ہوتا ہے تو کم از کم اس میں بیکٹیریا کی موجودگی یا harmful جو کوئی جامز ہوتے ہیں یا کمیکل ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتے تو کوشش کریں کہ وہ ویجیٹیبل وہ لیں اور فروٹ کا میکسیمم استعمال گھر میں رکھیں اور کروائیں ساتھ ہی ڈیری مصنوعات ہیں اب اس میں یہ ڈیلی کہا جاتا ہے ڈیلی کہا جاتا ہے تو اس کے بعد ساتھ میں یہ تو آپ منتلی بھی کھریدتے ہیں گروسری مہینے کی خرید لیتے ہیں فروٹ ویجیٹیبل آپ ویکلی لے کے آ جائیں اور اس کے بعد جو ڈیری ہے اور یا ایکس ہیں دوسری تیسی چیزیں وہ ڈیلی کی آپ نے خریدنا ہے تو ڈبے کا دودھ میں تو اس لیے ریکمنٹ نہیں کرتا ہوں کہ اس میں بہت سارے جو سرویز ہوئے ہیں جو ان کے سیمپل ٹیسٹ ہوئے ہیں لیب ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ہامفل کیمیکل جو سبسٹانس اس میں شامل کی ہوتی جو کہ آپ کی صحت کو خراب کرتی ہے بالکل ڈیری کا لیں ایک تازہ دودھ لیں جہاں پہ آپ کو آتا ہے اس کو گھر میں اچھے سے پراسس ضرور کریں کہ آپ کسی بھی شاپ سے دیری شاپ سے دودھ کھلا لیں تو اس کو ایک اچھے ٹیمپریچر پہ زیادہ ٹائم کے لیے یعنی لو ٹیمپریچر کے اوپر آپ وائل کریں گے دو سے ڈھائی گھنٹے ہلکے ٹیمپریچر پہ وائل کرتے رہیں گے تو اس میں کوئی بیکٹیریا نام کی چیز نہیں رہے گی اور وہ صحت مند دودھ آپ کو ملے گا اس میں سے آپ اگر کچن میں ہاؤس وائف جو ہے ہیں اگر دو سے تین کلو آپ دودھ لاتے ہیں تو اس میں بلائی آتی ہے اور اس کو دہی بھی آپ جمع سکتے ہیں ایون آپ کو بٹر گھی وغیرہ بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں تو یہ ہے میں نے کوئی تین چار کلو دودھ لگائے ہوئے ڈیلی ہم لے کے آتے ہیں ایک اچھی شاپ ہے اس کا ایک بڑا ڈیری ہے اور وہاں سے یہ آتا ہے ایک ریپیوٹڈ کمپنی ہے جو کہ لاہور میں بزنس کر رہی ہے تو وہ ہم لے کے آتے ہیں اور اس سے ہمیں دودھ جو ہے ڈیلی تازہ دودھ بھی ملتا ہے اور اس سے بلائی مٹر اور مکھن گھی بھی ہمیں اویلیبل ہو جاتا ہے اور ایک اڈیشنل آپ کے پاس سیویں گے اس لیے سیویں گے کہ اگر آپ ایک مہینے میں ڈیلی سے دو کلو گھی اس سے آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اگر بارہ سو روپے پر کیجی آپ نے گھی آپ کو پتہ ہے کہ ہے تو وہ دوزار آپ کے اس دودھ سے ریٹرن بھی ہو جاتے ہیں اچھا اس سے پہلے ویکنڈ ایکسپنسز جو ہیں یہ ہماری کرمی یہ ہے بیٹ ہے کہ ہم ویکنڈ پہ ڈائن آؤٹ پہ جاتے ہیں بچوں کا ویکنڈ ہوتا ہے پورا دن وہ آٹھ بجے نکلتے ہیں تو رات نو بجے ان کا واپس کمبیک ہوتا ہے سکول اور بیچ میں دو گھنٹے کے بریک کے بعد اکیڈمیز اٹینڈ کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو ایک قسم کا بلکل بچہ بھی اگزاسٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ بھی راؤنڈ دا کلاک پورا دن کام کرتے ہیں اور ویکنڈ پہ گھر میں ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ آپ تھوڑا سا باہر نکل جائیں اور ڈائن آؤٹ کر لیں تو ویکنڈ کے اوپر ایکسپینسز یقینا پورے ویک کے علاوہ زیادہ ایکسٹا وہ بھی آ جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے پلان کر کے رکھنا ہے کہ ویکنڈ کے اوپر آپ نے کیا کرتے ہیں اور یہ ویکنڈ جو ہیں سام ٹائم ایک بڑا ایکسپینسز ایکسپینس بھی اس کے اوپر ہو جاتا ہے کبھی کم ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے پلان کر لیں کہ مہینے میں ایک بڑا ویکنڈ رکھ لیں جس میں آپ بڑا بجٹ رکھ لیں باقی جو ہے کبھی گھر پہ بھی آپ چیز لا کے کر لیں تو ویکنڈ پہ سیلیبریٹ ضرور کریں اس کو کچھ نہ کچھ انجائے کریں چیزیں لے کے آئیں اور ایک چینج گھر میں بھی آ جاتی ہے بچوں کو بھی چینج ملتی ہے تو یہ ضروری یوٹیلٹی بیلز کے اوپر تو میں نے تو خیر اس کو اپنے جو بینک اکاؤنٹ میں اس میں آن لائن رکھا ہوا ہے اس سے تو چونکہ ہولڈے میں آفس میں ہوتا ہوں صبح سے شام تک پہلے ہی ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات ڈیٹ گزر جاتی تھی اور اس کے مجھے ڈیوز جو ہیں وہ ڈیٹ کے بعد والے ڈیوز مجھے پڑ جاتے تھے تو اب میں نے یہ کیا کہ اپنے اکاؤنٹ میں چیزیں جو ہیں آن لائن جو ہے میری ڈیڈیکشن ہو جاتی ہے اور مجھے وہ میسج آ جاتا ہے تو اس میں ایک تو کوئی ٹینشن نہیں ہے یقیناً آپ کے ایک منتلی انکم ہے وہ بینک میں آتی اور وہیں سے اس کی ڈیڈیکشن ہو جاتی تو اس پرابلم سے بالکل چھٹکارہ لے لیں لیکن اس کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ کس کس ڈیٹ میں آپ کے یوٹیلٹی بیلز کی ڈیڈیکشن ہو نہیں آپ کے پیسے میں سے اس کو پلان کر کے رکھیں اور آپ نے جتنا منتلی بجٹ آپ نے بنائے ہوا ہے اس میں سے مائنس کر کے رکھیں گرمیوں میں کچھ ایکس تازار بجلی کا بل بہت اوپر چلا جاتا ہے ہزار بارہ سو سے اٹھ کے دس ہزار گیارہ بارہ ہزار پر اوپر چلا جاتا ہے اس حساب سے گرمیوں میں رکھیں گے اور سردیوں میں آپ کا گیس کا بل تھوڑا اوپر آ جاتا ہے لیکن ایس کمپیرڈ ٹو سمر جو ہے سردیوں میں ونٹرز میں آپ کا بل اتنے زیادہ جیڈی بلز نہیں ہوتے ہیں جتنے گرمیوں میں ہوتے ہیں تو یہ سم ہو سردیوں میں تھوڑا ریلیف آپ کو ملتا ہے لیکن وہ ریلیف جو ہے آپ ٹائی وٹ کرتے ہیں اپنی سردیوں کے ایکسپینسز جو خاص طور پر ویرنگ ہے یا پھر آپ سردیوں میں تھوڑا سا آپ کی کچن ایکسپینسز بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا میٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایکس کی ضرورت ہوتی ہے فش کی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا مہنگی ہوتی ہیں تو اس کو بلان کرنے میں بھی آپ کرمیوں کے جو ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں یوٹیلٹی ویلز کے وہ آپ ڈائی وٹ کر دیتے ہیں کچن کی طرف تو ایکسپینسز ہیں یقیناً اگر آپ شہر کے اندر بھی ڈائیو کرتے ہیں تو ہفتے بعد تینک تو لازمی آپ کو فل کرانا پڑتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ پلان کر کے پیسہ الگ سے رکھ لیں اچھا اس کے بعد شاپنگ ہے آپ شاپ بھی ہوتا ہے کہ شاپنگ کو جائیں کسی بڑے مال میں جائیں اور مہینے کے بعد تو لازمی جائیں لیکن اس کی پلاننگ سکیں اور بہت بڑے ایکسپینڈیچر کے بغیر بھی آپ ایک اچھی شاپنگ کر سکیں اپنی گھر کے حساب سے چار یا پانچ میمبرزیں کر کے تو ان کے لئے آپ نے کوئی کبڑا خریدنا ہے باقی چیزیں خریدنا ہے تو ایک اچھا بجٹ انشاءاللہ میں اس کو نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اب یہ سارے جتنا بھی ہم نے پیچھے بحث کی ہے اس نے ریوالو کرنا ہے آپ کی منتلی انکم کے گرد جو آپ کے پاس مہینے میں پیسہ آ رہا ہے کتنا ہے اور اس میں سے کتنا کس خاتے میں آپ نے اس کو یوٹلائز کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے سپوز اگر آپ کو ایک لاکھ روپے منتلی انکم آپ کی گھر میں ہے تو کہنے کو ایک لاکھ ہے لیکن جب آپ اس کو ڈسٹیبیوٹ بہت ہی کم کچھ امید بچے گی کہ آج اتنے مہنگائے کے دور میں وہ چیزیں بچیں اینیہو پھر بھی اس میں سے اگر آپ کی ایک لاکھ روپے انکم ہے تو اس میں ٹونٹی تھاؤزنڈ آپ سیونگ میں اگر رکھتے ہیں یعنی ایک اچھی اماؤنٹ ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ کی تو وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ آپ سیونگ میں رکھ لیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ ہی آپ کا ایٹ دی انڈ آف دی منت بچے لیکن آپ کے پاس ایک امپیس منی موجود پیچھے ہوتی تو کسی بھی امرجنسی میں کسی بھی وقت اس کو آپ یوز کرنے کے لیے اپنے منتلی ایکسپینسز کے اندر شامل کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹارگیٹڈ اماؤنٹ مہینے کے شروع میں جیسے ہی آپ کے پاس انکم منتلی آپ کی آتی تو اس ٹونٹی تھاؤزنڈ کو آپ سیپریٹ کر لیں سب سے پہلے تو یہ ہو گیا اب باقی کا ایٹی تھاؤزنڈ جو ہے اس میں آپ کے جو یوٹیلٹی بلز ہیں منتلی گھرمیوں میں تقریباً وہ بیس ہزار ایک ایوریج گھر جو چھوٹا گھر ہے یعنی ہم چار میمبرز کی فیملی ہیں تو اس میں ہمارا جو یوٹیلٹی بلز ہے وہ ایوریج گھرمیوں میں ٹونٹی تھاؤزنڈ پہ ہوتا ہے اور سردیوں میں یہ ایٹ سے سیون ایٹ نائن اس کے اوپر آ جاتا ہے اس میں تمام یوٹیلٹی بلز شامل کر کے میں بات کر رہا ہوں تو سردیوں کی چونکہ سردییں چل رہی ہیں اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سردیوں میں آپ کے یوٹیلٹی بلز میں دس ہزار تو آپ کے چلے کے پیچھے آپ کے پاس سیونٹی تھاؤزنڈ ابھی بچے ہوئیں اب اس میں ٹونٹی تھاؤزنڈ اگر آپ کے دو بچے ہیں تو ہم ٹونٹی تھاؤزنڈ ہم اس کے نکال لیتے ہیں ان کی فی جو ہے اسکول کی اور باقی چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹونٹی تھاؤزنڈ وہ نکل جاتے ہیں تو پیچھے آپ کے پاس بچا ہوئے فیفٹی تھاؤزنڈ اب فیفٹی تھاؤزنڈ میں آپ کا جو ہوم ایکسپینسز ہیں گروسری ہے باقی چیزیں ہیں اور چھوٹی موٹی پورے دن کے اخراج آتے ہیں اس کو میرے حساب سے میں نے جو کلکولیٹ کیا ہوا ہے وہ ون تھاؤزنڈ روپیز پر منت ان ایوریج جو ہے وہ اب میرا ایکسپینس جو آتا ہے ایک ہزار روپیہ پر ڈے جو ہے میرا اس میں آپ فیکنڈ پر اوپر چلے جاتے ہیں نارمل ڈیز میں نیچے آتے ہیں تو ایوریج جو ہے ایک ہزار روپیہ اس میں یہ نکلتا ہے تو باقی کے پچاس ہزار میں تیس ہزار آپ کا یہ نکل گیا اب پیچھے بیس ہزار آپ کے پاس ہے اس میں آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں جو کہ آپ کو آپ کی لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں کام آتی ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایک اچھی طرح سے مووینگ رکھ سکتے ہیں جس میں آپ کی گاڑی ہے پھر آپ کا تھوڑا بہت اپنی جسمانی ضرورتیں ہیں ایون میرے کوئی شیوینگ کا سمانہ آنا ہے گھر کا کوئی میک اپ کا چیزیں میسیز نے لینی ہے یا بچوں کے لئے کوئی چیزیں آنی جو چھوٹے ایکسپینسز میں تو باقی جو جتنا بھی اکسرہ جاتے ہیں گاڑی سمیت ہم اس ٹونٹی تھاؤزنڈ میں کر لیتے ہیں لیکن ایڈ ڈا اینڈ آف تی مند یقیناً وہ جو ٹونٹی تھاؤزنڈ ہم نے سیو کیا ہوتا ہے وہ کبھی تو پورا کبورا بھی چلا جاتا ہے اور کبھی اس میں دہ سار بچتا ہے کبھی پندرہ بچتا ہے اور کبھی ہم بیس بھی پچانے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ کلکولیٹڈ وے میں اگر آپ چلتے ہیں اپنا تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا خرج کر لیا اور کتنا باقی اور پیچھے میرے پاس کتنی جائز جو میں کر سکتا ہوں اس میں ایک بات اور ہے کہ اگر آپ نے وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ ڈائی وٹ کی ہوئے ہیں کہیں کوئی پلوٹ بک کرایا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز سیونگ میں آپ نے ڈالے ہوئے ہیں جو آپ فوری طور پر لینی واپس پاتے وہ تو ایک اچھی سیونگ بھی ہے پلاننگ بھی اچھی ہے لیکن وہ اس وقت آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں جب آپ کو ایک بہت امپورٹنڈ نیڈ آ جاتی ہے پھر اس وقت آپ کے پاس جو سیونگ موجود نہیں ہوتی تو آپ پھر دردر دیکھتے ہیں تو اس کے لئے خیر میں نے تو پلاننگ یہ کیا ہے کہ میں نے ساتھ میں کچھ ایک بینک کا کریڈٹ کارڈ بھی لیا ہوا ہے اس کا فیدہ مجھے یہ ہوتا ہے اور آج کی دور میں یہ بہت امپورٹنڈ کہ آپ کسی سے بارو کرنے کی بجائے کریڈٹ کار لیں لیکن اس کو بھی ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ اور اپنا ذہن دماغ حاضر رکھے ضرورتوں کو سامنے رکھے اس کریڈٹ کارڈ کو یوز کریں منتلی اور منتلی پھر اس کا ریٹرن کریں جس کے اوپر کوئی انٹریس وغیرہ بھی نہیں پڑتا ہے تھوڑے بہت اس میں سے سروس چارجز بڑھتے ہیں تو وہ آپ ریٹرن کر دیتے ہیں لیکن پھر نیکس منت اس سیونگ کو آپ نے بچا کر کے تو وہ کریڈٹ کارڈ کے بھی ڈیوز جو ہے آپ نے ری پی کرنے ہوتے ہیں تو اس کے ریٹر کارڈ کے یوز کے اوپر یہ بہت امپورٹن ہے تقریباً میں ہی سمجھتا ہوں کہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ جو ہم گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں یا پھر لو انکم والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بیس کرتے ہیں لیکن اس کو استعمال کرنا اور اس کی جو انٹریس سے جو جان بچائے رکھنا وہ ایک بہت امپورٹن فیکٹر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں آپ کو لیٹر آن ایک اچھا انپورٹ دوں گا کہ آپ کے ریٹر کارڈ بلکل رکھیں اور اس کو کیسے آپ نے یوٹلائیز کرنا ہے وہ بھی ایک امپورٹن فیکٹر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا تو یہ تھا ہمارا منسلی پلینر ایک دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس پلینر کو رائٹنگ میں ایکسپینسز سارے مارکیٹ کے حساب سے جو چیزیں آپ نے خریدنی ہیں جو لینی ہیں اس کی جو ایکسپینسز وہاں پر ایکسپینسز آتے ہیں ایک پریکٹیکل قسم کا جو منسلی پلینر ہے جو ایک مہینے میں میرا ہوا ایکسپینڈیچر اس کو رائٹنگ میں لے کے آگے انشاءاللہ وہ بھی لیٹر میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن سو فار جتنا میں نے آپ کو انپورٹ دیا انشاءاللہ آپ کے لئے بہت بینیفٹ ہو آپ اس سے کریں گے اور میں بھی اس میں کوئی ایسی چیز آپ کو اچھی لگ جائے دو چار چیزیں بھی اگر اپنی منتلی یا ویکلی پرچیزز میں اگر میری یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر جاتے ہیں اور آپ کو بینیفٹ کرتے ہیں تو یقیناً میرا مقصد تو کہ اس حد تک حاصل ہو گیا کہ آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کریں اور ہم آپس میں شیئر کریں آپ کے پاس بھی کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو یقیناً آپ لوڈ بھی کریں ہمارے ساتھ شیئر کریں تو یہ اسی طرح سے جیسے جائنٹ فیملی میں انسان رہتا ہے تو آج کل تو یوٹیوب جائنٹ فیملی بن گئی تو ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اپنے گھر کو ایک اچھے طریقہ سے مینج کر کے چلا سکیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کر لیں کبھی کبھی میری جو وائس اور جائے ویڈیوز انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملتی رہتی تو ہماری ویڈیو یہی تک تھی اللہ حافظ